کیسے ہیں خیر کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں آپ الحمدللہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی آپ کو سلامتی دے کیسے ہیں حال چال سے ہی آپ کے ہاں جی سب ٹھیک ہے پہلے آپ سے ایک دفعہ گفتگو ہوئی تھی آپ کاٹ کے نکل گئے تھے کوئی سوال ہم نے کیا تھا آپ سے بتا نہیں کس موضوع پہ تھا مجھے اتنا یاد ہے جی جی دو بار گفتگو ہوئی تھی بارحال حکم کریں آپ کے خدمت میں آزر ہیں موضوع ہمارا غدیب جا رہا ہے اگر اسی موضوع پہ گفتگو کریں تو بہتر ہے بسم اللہ کریں میں تو دو بار جب بھی آپ سے بات ہوئی ہے تو میں نے تو یہی عرض کیا ہے کہ ہمارے ہاں مختلف نقطہہ نظر ہیں قرآن مجید پر غور کرنے کے احادیث پر غور کرنے کے تاریخ پر غور کرنے کے اسی وجہ سے اختلاف رائے ہو جاتا ہے اگر ہم اس پر تھوڑی بات کر لیں کہ آپ کے نزدیک طریقہ استدلال کیا ہے کہ جب آپ قرآن مجید سے امامت کا اثبات کرتے ہیں یا خلافت کا اثبات کرتے ہیں تو وہ تو استدلال ہم بعد میں سن لیں گے لیکن قرآن کی آیت پر غور کیسے کرنا ہے اس کا مدعہ کیسے سمجھنا ہے آپ کے ہاں قرآن کا مدعہ کیسے سمجھا جاتا ہے آپ کے ہاں کیسے سمجھا جاتا ہے اپنا بتائیں تاکہ ہم آپ سے سیکھ لیں مجھے چھوڑے نا آپ اپنا بتائیں نا میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کو تو سنیوں کا پتہ ہی ہے وہ کہاں سے کرتے ہیں نہیں مجھے نہیں پتا آپ کے دل میں کیا بات ہے بات تو آپ سے ہو رہی ہے مجھے نہیں مالا میرے دل میں کیا بات ہو سکتی ہے جی قرآن مجید پر غور دیکھیں بھائی صاحب اب میرے عزیز میرے بھائی یہاں پہ غدیر کا موضوع چل رہا نا آپ لوگوں نے کہا دیا کہ غدیر کے مسئلے میں رسول افاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ امیر المومنین علیہ وآلہ وسلم آپ کے دوست ہیں دوست ہیں تو یہ کوئی دلیل بتاؤ کہ اس حدیث میں مولا کا مطلب دوست ہے بسم اللہ کرو آپ سوال پھر ادھر ادھر کر گئے ہیں حدیث پر تو میں آتا ہوں حدیث بعد میں ہے پہلے قرآن ہے ہم قرآن مجید سے یہ مسئلہ حل کر لیں گے لیکن پہلے یہ تو تیہ ہو جائے قرآن کا مسئلہ حل ہے قرآن کا مسئلہ آپ نے پچھلے پہلے بھی آپ نے سوال کیا تھا نا اس کا جواب ہم دے چکے آپ نے بتایا ہی نہیں ہے کہ قرآن سے اگر آپ کسی آئیس سے اس حدلال کریں گے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا یہ تو نہیں مو اٹھا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ بھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس پہ مزید میرے سوال کی طرف آئی ہے جو موضوع گفتگو ہے غدیر کیونکہ عزیز ہو اس موضوع پہ کیوں یہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے دنیا میں شرک آپ کبھی پتا ہے آپ قرآن مجید کو اصل کتاب نہیں مانتے کیا انہوں نے شرک عالم غرب عالم سب دنیا کو یہ بر دی ہے کہ صحابہ نے شکایت کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہاں پہ ان کے سب الگ الگ میں سب کا کیا جواب دوں ان کے دل میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے رنجش ہے تو چلے خطبہ دے دیتے ہیں خطبہ میں انہوں نے اعلان کیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام آپ کا دشمن نہیں آپ کے دوست ہے تو جب ان سے یہ جھوٹ انہوں نے پوری دنیا میں بر دی ہے اور اتنا تکرار کیا نا کہ سب لوگوں کو یقین آگئے کہ شاید اس کے کوئی حدیث ہے حالانکہ اس کے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اس لئے جب آپ نہیں دینا چاہ رہے نہ یہ نہ ان کے کوئی اور بزرگ اس دن بلال صاحب یہ آئے تھے ان سے اتنا سوال کیا میں نے کہا دوستی والی کی کوئی دلیل دکھاؤ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ حدیث غدیر کا مطلب ہے من کنتو مولا جس کا میں دوست ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگوں نے دوست بنا دیا ٹھیک ہے نا کوئی اپنے والد کو اپنا دوست بنا دے تو کہتے یہ یہ بے حرمتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں نے دوست بنا دیا اپنا آقا نہیں کہتے کہ میرے مولا ہیں میرے آقا ہیں میرے دوست ہیں اچھا اب یہ بات کہ قرآن سے کیسے استلال کریں گے ابھی ان کو یہ ہی نہیں معلوم کہ قرآن سے کیسے استلال کیا جاتے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے کرتے ہیں مجھے تو بہت معلوم ہے تو تم اپنا بھی بتاؤ پہلے اپنا بتاؤ پہلے اپنا بتاؤ آپ میرے پاس تو نہیں آئے نا میں تو آپ کے پاس آیا ہوں آپ بتائیں نا ٹھیک نا قرآن سے استلال کیسے ہوں گا پہلے رکھتا ہے داری رکھی ہے کوئی مولی ہوں گے نا جب آپ میرے پاس آئیں گے میں بھی ارز کر دوں گا تو قرآن سے اس طرح استلال کرتے ہیں بھئی کہ پہلے ہونی چاہیے آیت قرآن میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا اگر قرآن میں آیت نہیں ہے تو وہ آیت ہی نہیں ہے اگر قرآن کی آیت ہے تو اس کا معنی واضح ہونا چاہیے معنی اگر قرآن کی اگیسی آیت ہے جو مبہم ہے اس کے معنی مبہم ہیں تو وہ متشابہات میں سے ہیں تو اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی شخص کہا سکتا اس کا معنی کچھ اور ہو سکتا اگر ظاہر میں اس کا معنی متشابہات میں سے ہے لیکن ہمارے پاس نس سری نس ہے جو مخالفین کے لئے حجت ہے کہ اس کا معنی مراد اس معنی پر متعین ہے تو وہ معنی لکھائیں گے جو ایسے آپ کوئی بھی فقرہ کسی شخص کے لئے لکھاتے ہیں یہ سند لکھاتے ہیں کہ بھئی قرآن ہو یا کوئی کتاب ہو کہ بھئی یہ دلیل ہے اس دلیل سے آپ کیسے استدلال کرتے ہیں مولی صاحب کو اتنا نہیں معلوم کسے استدلال کرے ہیں وہ دلیل پڑھیں گے اس دلیل سے پڑھیں گے اس دلیل میں یہ لکھا ہے نا اس کتاب میں یہ لکھا ہے اس کی عبارت یہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے لذا یہ اس بات کو ثابت کر دیتی ہے تو قرآن سے جب استدلال کریں گے تو اسی طرح استدلال کریں گے قرآن یہ فرما رہا ہے یہ ترجمہ یہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے اس لئے یہ فلان مطلب کو ثابت کر دیتا ہے تو قرآن سے استلال کا یہ طریقہ کار ہوا پھر اگر وہ پھر اگر اس کی شاہد نزول کی ضرورت ہے شاہد نزول کے لئے صحیح حدیث لائیں گے آپ کی کتب سے اگر اس کے لئے کوئی مبہم عبارت ہے وہ اس کے لئے ایسی حجت لائیں گے آپ کی کتب سے کہ ثابت ہو جائے تو اس کا مفہم یہی ہے جو آپ چاہتے ہیں یہ قرآن سے استلال کا طریقہ کار ہے بھئیو میں تک گیا ہوں بھئی ایک بات بتاؤں نا آپ لوگوں کو کہ یہ ان کے مولی یہاں پہ آتا ہے نا فضول سوال کرنے کے لئے ہمارا ٹائمز آئے کرنے کے لئے موضوع ہمارا کیا ہے غدیر غدیر ہے ان کا جواب میں دے چکا ہوں اب مزید یہ فضول سوال کریں گے نا آپ سب کا ٹائمز آئے کرنے کے لئے یہ تو دو گھنٹے لگانے اسی طرح فضولیات میں بھئی حدیث سے پہلے تو قرآن ہے نا وہ مسئلہ قرآن سے حل ہونا شاہیے نا ایک خبر واحد کی بنیاد پر آپ نے امت کو پریشان کیا ہوا میں نے کب حدیث کا نام لیا بھئی حدیث پر آنا ہے تو پہلے آپ نے کہاکہ شان نزول کی ضرورت ہے ہم نے کہاکہ شان نزول کی ضرورت ہے تو شان نزول جو ہے آپ شان نزول کو سامنے رکھ کر شان نزول کی بنیاد پر آپ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں آپ اس کو عون کر رہے ہیں نا آن کر رہے نا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی آیت کا تاریخی پس منظر کیا قرآن کی تفسیر کے لیے ضروری ہے بلکل بلکل ضروری ہے بلکل ضروری ہے کہ یہ آیت کہاں پہ نازل ہوئی ہے کس سے خطاب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کیا کی ہے یہ واضح بات ہے آیت کی تاریخ سمجھیں گے تو پتہ چلے گا نا کوئی بھی فقرہ کسی کہاں کس ماحول میں کہا گیا کس سے کہا گیا وہ تو سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا ہے نہیں چھوڑ دو یہ سب پتہ سیاق و سباق سے بھی پتہ چل جاتا ہے آپ نے کیا کتاب کوئی پڑھی ہے کلام کیسے سمجھا جاتے ہیں تاریخی پس منظر میں تو کلام کبھی بھی نہیں سمجھا گیا سباق سے سمجھا جاتا ہے آپ سے ہی کہہ رہا میں جائل تھا میں صحیح اب تم کوئی کام کی بات کرو نا اب آپ سب لوگوں کے ٹائمز آئے کرنے آئے ہو نا داری لگا کے ٹوپی لگا کے وہ کتابوں کے سامنے بیٹھ کے وہ کوئی بات کام کی بات کرو آپ نے عیسائیم اللہ علیہ وسلم نہیں آپ صحیح فرمار میں غلط کہا ہے جو آپ کہہ رہے وہی صحیح ہے بسم اللہ کرو تو پھر کیا ہو آگے کیا اب میں نے جو کہا ہے نا سن لو اب میں نے یہ کہا کہ سیاق و سباق سے قرآن کی آیت کا مدعہ سمجھا جائے گا ٹھیک ہے بھئی میں آپ میں اگر کچھ آپ کو یہ باتیں جو ہے نا ابھی آپ کی سطح جو ہے میں اب کیا کروں اگر عرض کروں تو آپ کی بہترامی ہوگی بہرحال جو کچھ کچھ کہنا چاہتے ہو استعلال کرنا چاہتے ہو وہ تو آپ پہلے ہی کر چکے ہیں بہت بار کر چکے ہیں جو استعلال کرنا ہے نا بھائی صاحب جو استعلال کرنا ہے نا دلیل ہے موضوع پر یا کوئی کام کی بات کرو ٹائم ویسٹ نہ کرو کہہ دو میرا مدعہ یہ ہے یہ کام یہ مدعہ میرا یہ ہے مدعہ میرا یہ ہے میرا دلیل یہ ہے یا آپ کا مدعہ یہ ہے وہ یہ باطل ہے یہ دلیل یہ ہے میرا تو کوئی بات کرو نا کام کی یعنی کہ آپ قرآن پہ بات نہیں کرنا چاہتے بھائی میں نے عرض کہا آپ جو کچھ کہتے ہیں صحیح ہے بھائی تم اب میں نے مال یہ نا فرض کرتے ہیں جو میں کہتے ہیں نہیں تو اس پہ آئی نا اب قرآن کی آیت کے مطابق ایک مسئلے کو حل کر لیتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں اگر وہ صحیح ہے آپ میرے طریقہ اس صدلال کو یا طریقہ سیر کو مان رہے ہیں عرض یہی ہے عرض یہی ہے کہ جو موضوع گفتگو ہے غدیر اس موضوع پہ آ جائیں اگر آپ کے پاس کوئی آیت ہے قرآن کی کہ اس کو روح سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پہ دوستی کی بات ہو رہی ہے یہ مسئلہ دعویٰ تو آپ کا ہے نا سیح تو آپ نے کرنی ہے دعویٰ تو آپ کا ہے آپ نے کیا مانا کیا میں نے تو ابھی اس فرباد ہی شروع نہیں کی ابھی تو میں قرآن پر آ رہا ہوں تو موضوع یہ تو کال کیا نا تو اس موضوع پہ بات کر رہے نا بھائی صاحب اچھا چلیں آپ کے اپنی موضوع چلیں گے بھائی صاحب یہ دیکھیں ابھی بھائی کوئی مدعا ہے آپ کا مدعا کیا ہے آپ بتائیں نا کوئی شخص کسی سے بات کرتا ہے اصول کہتا ہے میں نے اس لئے بھائی حدیث بھی بات کرنی ہے تو اصول بیان کریں نا بھائی اصول مان لے آپ کے فرض کریں آپ کے اصول صحیح ہے بھائی مان لے آپ کے اصول صحیح ہے بھائی میرے اصول صحیح ہے تو پھر آئیں نا ان کرتے ہیں قرآن مجید میں سیاق و سباق اور کلام عرب کی روح سے آپ ایک لفظ بھی ایسا دکھا دیں کہ رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو جانشین بنایا ہو دکھائیں آپ قرآن مجید میں کلام عرب سے قرآن مجید میں قرآن کی آیت کو سمجھیں گے کلام عرب سے یہ میرا مدہ ہے اب سن لیں نا کلام عرب کی روح سے دکھا دیں کہ اہل عرب اس کا یہ معنی کرتے تھے جو آپ کر رہے ہیں دیکھیں یہ ہمارے موضوع سے دور ہے یہ طلب کر رہے ہیں تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ انفوسنا و انفوسکم کا مطلب ہے اب سن لو ٹھیک ہے نا کہ اولاً اس آیت کا شار نزول یہی ہے کسی کو اختلاف نہیں ہے شار نزول کو ہم اس درجے میں قبول نہیں کرتے بات نہ کرو نا آپ مطلب پر بات کریں مطلب پر بات کریں حدیث آپ کو نہیں چاہیے یا آیت کہاں پر نازل ہوئے اس کے کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کے پاس اہمیت نہیں لوگوں کے پاس اہمیت ہے جب قرآن خود کہے گا جب قرآن میں بات مجھ سے کر رہے ہیں لوگوں سے کر لیجئے گا جب قرآن خود ہم ایک تاریخ کی طرف جانے کو مجھ سے آپ بات کر رہے ہیں میں لوگوں سے بھی بات کر رہے ہیں ابھی تو مجھ سے کر رہے ہیں آپ بھی لوگوں سے بات کر رہے ہیں جب قرآن خود ہمیں تاریخ کی طرف لے کر جائے گا تو ہم چلے جائیں گے اس آیت میں قرآن خود اپنا مدہ بغیر تاریخی پسمندر کے واضح کر رہے ہیں وہاں پر ہم تاریخی پسمندر کی طرف نہیں جائیں گے خوبائی کسی کو اختلاف نہیں اس آیت کی شان نظور اب آپ دیکھیں میرے بات نہ کٹیں بات آپ مجھ سے کر رہے ہیں بات آپ سے کر رہے ہوں میرے بات نہ کٹیں تو آپ کہہ دیں کہ آپ کی بات میں کہہ دیں غلط ہے آپ اس کو نوٹ کریں یہ یک فقرے آپ کے غلط ہیں اس طرح کہ میں ایک جملہ کہتوں کہ آپ فوراں کار دیں یا ادھا جملہ ایک فقرہ کہتوں کہ کہتوں اس طرح میں آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا سمجھ میں آئی بات یعنی آئی وہ تو آپ نے لازٹ ٹائم بھی ایسا ہی کہا تھا جو میں اصول بیان کر رہا ہوں یا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی یا آپ کو پتہ چل گیا اصولی گفتگو کا پہلا اصول یہ ہے کہ میری بات کو نہ کٹو اگر میں اسے بات کرنا ہے مجھے بات کرنا ہے یہ اصول بہت مشکل ہے آپ کے لیے آپ سنتے کہا نا ہو بھائی مجھ سے سواب کیا ہے انفس انہوں انفس انہوں کے مطالق پوچھا ہے نا اس کا جواب دے دوں یا نہ دوں آپ نے کہا ہے کہ ہم آپ کے اصول آپ میرے اصول مانتے ہیں اپنا اصول تو آپ نے سنایا ہی نہیں ہے تو میرے اصول کے مطابق بات کرے نا آپ کے اصول مان لیا ہے بھائی آپ کے اصول مان لیا اگر میرا جواب آپ کے اصول کے مطابق غلط ہوا تو بعد میں آپ کہہ دینا کہ یہاں پہ آپ نے غلطی کیا ٹھیک ہے نا اوکی اب جواب دینے تو دو اب جواب دیا ہی نہیں ہے تو آپ جواب دینے دینے دی رہا ہے آپ کے وصول کے مطابق جواب دیں گے تو عزیزو پوری آیت یہ ہے سورہ مبارکی آل عمران جو آپ سے محاجہ کرے یعنی جو آپ کے خلاف مجادلہ کرے جو آپ کو عذیت کرے کہ نہیں عیسی ابن مریم کیا ہے عیسی ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں یعنی عیسی ابن مریم کے معاملے میں آپ سے جدال کریں نصارہ اس کے باوجود کہ آپ کے پاس واضح حجت موجود ہے کہ عیسی ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے بیٹا ہو ہی نہیں سکتا اگر اللہ آدم کو بغیر ماں باپ کے بنا سکتا ہے تو عیسی ابن مریم علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے صرف ماں سے بنا سکتا ہے تو اگر آدم اللہ نہیں ہے بگوان نہیں ہے بستجیر باللہ تو عیسیٰ ابن مریم بھی نہیں ہے آپ نے حجت بتا دیا دلیل بتا دیا لیکن پھر بھی یہ مناقشہ کرتا ہے کہتے ہیں ہمارے اصولوں کے مطابق ہمیں جواب دیتا ہمارے اصولوں کے مطابق جواب دیتا فَمَنْ حَاجَّكِ فِيهِمِن بَعْدِ مَا جَعَكَ مِن الْعِن فَقُلْ ان سے کہتا تعالوا آجوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ آپ بلا دیجئے ہم بھی دعوت دیتے ہیں اپنے ابنا کو آپ بھی اپنے ابنا کو اپنے بیٹوں کو بلائیں وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ اور اپنے عورتوں کو تم بلاو اور ہم اپنے عورتوں کو بلاتے ہیں وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ اور تم ان لوگوں کو بلاؤ جو تمہارے نفس کے منزلے پر ہیں تمہارے نفس کے منزلے پر ہیں اور ہم بھی ان کو بلاتے ہیں جو ہمارے نفس کے منزلے پر ہیں ثم نبتہل پھر ہم مباحلہ کرتے ہیں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلِ الْكَاذِمِينَ اور مباحلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے طلب کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر تُو لعنت نازل کر اپنا لعنت نازل کر یہ واقع مباحلہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نصارہ نجران نے ان کو عذیت دیا تھا ان کے ساتھ کئی دنوں تک اسی بات پر مناظرے کرتے رہے کہ عیسیٰ پر مریم بگوان ہے اللہ ہے یا اللہ کے بیٹے ہیں تو آخر میں من مباحلے کی نوبتہ آئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ آپ اپنے ابنا کو لے کریں اور اپنے نساء کو لے کریں اور وہ جو آپ کے نفس جیسا ہے ان کو لے کریں آپ کے نفس جیسا ہے ان کو لے کریں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر آئے نصارہ نجران نے جب یہ دیکھا کہ یہ جب چہرے دیکھے ان کے تو وہ ڈر گئے ہوئے کہا اگر انہوں نے ہمیں لعنت کی تو آج ہم پر کیا نازل ہوگا اللہ کی جانب سے عذاب نازل ہوگا ہوگا تو انہوں نے قبول کیا کہ ہم جذیت دیں گے مباحلہ نہیں کریں گے مسلمان نہیں ہوئے لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم مباحلہ نہیں کر سکتے اور اسی وہ ایک طرح سے ان کا اقرار تھا تو یہاں پر پہلا استدلال یہ ہے میرے عزیزوں کہ مباحلہ کس کے ساتھ کیا جاتا ہے مباحلہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جو سب سے احب ہو آپ کے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب ہو آپ کے نزدیک محبوب ہو آپ کے نزدیک مباحلہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے کیوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ادعا پر یقین ہے کہ عذاب مجھ پہ نازل نہیں ہوگی میں جھوٹا ہی نہیں اللہ مجھ پہ عذاب نہیں کرے گا عذاب نازل ہوگا وہ جو جھوٹا ہے اس پہ نازل ہوگا تو انسان کو جب یقین ہے کہ مجھ پہ عذاب نازل نہیں ہوگا تو وہ اس کو کسی قسم کا رزق نہیں ہے اس کے لئے کسی قسم کا خطرہ ہی نہیں ہے وہ اپنے ساتھ کس کو لائے گا اپنے محبوب ترین کو لے کے آئے گا کیونکہ اس کو یقین ہے اس پہ عذاب نازل نہیں ہوگا اور جو اپنے ادعا پہ یقین نہیں رکھتا وہ اپنے عزیز کو نہیں لائے گا جو اپنے جان سے زیادہ اس کو پیارا ہے جو اس کو بہت پیارا ہے اس کو نہیں لائے گا آپ اپنے بیٹے کو مثلا کسی ایسے سفر پہ لے کے جائیں گے جس میں بڑا خطرہ ہے نہیں لے کے جائیں گے اپنے بیٹے کو نہیں لے کے جائیں گے ضروری نہیں ہے آپ کسی دوست کو لے کے جائیں آپ اپنے عزیز ترین کو نہیں لے کے آئیں گے کیونکہ سفر میں خطرہ ہے ہاں اگر سفر خطر بالکل سیف ہے ہنڈڈ پرسنٹ ہے اس میں عزت کی بات ہے اس میں شرف کی بات ہے اس میں فخر کی بات ہے تو اپنے بیٹے کو لے کے آئیں گے اپنے دوست کو نہیں لے کے آئیں گے ٹھیک ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ اپنے ادعا پہ یقین رکھتے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ بھئی میں اپنے ادعا پہ بالکل سچا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میرے ادعا میں کسی کی قسم کا خلل نہیں ہے اور مجھ پہ عذاب نازل نہیں ہوگا عذاب نازل ہوگا تو جھوٹے پہ نازل ہوگا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اہل بیت الطاہرین علیہ السلام کو اپنے ساتھ بلا لیا تو دنیا نے دیکھا دنیا نے دیکھا کہ ان کے عزیز ترین اور محبوب ترین کون ہے عزیز ترین اور محبوب ترین کون ہے میں آپ کے خدمت میں یہ روایت پیش کرتا ہوں سید حسانیت کے ساتھ کتاب مسلم سے اور ابھی بھائی صاحب نکال کیا تھا حلی علیہ السلام صاحب اس کو بھی دکھایا تھا یہ ترمیزی میں بھی موجود ہے نسائی بھی موجود ہے بہت سارے کتب میں موجود ہے سید حسانیت کے ساتھ موجود ہے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے یہ کتاب صحیح مسلم چابدار الفکر یہاں پر باب مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نمبر چہہزار ایک سو چودہ دوہزار چار سو چار حضر مکررات کے ساتھ لما نزلت هذه الآیت جب یہ آیت نازل ہوئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا علی علیہ السلام کو فاطمہ صلی اللہ علیہ کو حسن حسین علیہ السلام کو فقال اللہم ها اولا اہلی بتایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو یہ صرف نہیں بتایا کہ میرے اہل بیت کون ہیں سب سے احب کون ہیں احب کون ہیں سب سے زیادہ عزیز ان کے نزدیک کون ہیں اور ایک بات میں آپ کو بتا ہوں میرے محترم ناظرین کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضورت دنیاویہ کے لیے کسی سے محبت نہیں کرتے دنیاوی دنیاوی وجوہات کے بنا پر کسی سے محبت نہیں کرتے میں آپ کو یہ حدیث دکھاؤں بخاری سے اور یہ حدیث مسلم میں بھی ہے یہ کتاب بخاری شاب دار احیات طراث العربی البخاری شاب دار احیات طراث العربی یہ کتاب چپی ہے سنہ چودہ سو بائیس میں دوہزار ایک میں بیروت لبنان میں یہ کتاب ہے کتاب الادب اور یہ حدیث ہے باب الحب باب الحب فی اللہ اللہ کے لیے محبت کرنا اللہ کے لیے محبت کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال النبی لا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يجد احد حلاوة الائیمان ایمان کی شیرینی کو ایمان کی مٹائی کو ایمان کی مٹاس کو سویٹنس کو ایمان کے ذائقے کو کوئی سخت چکتا ہی نہیں ہے یعنی وہ شخص مومن ہی نہیں ہے مومن کا ابتدائی درجہ ایمان کا کیا ہے حَتَّى يُحِبَّ الْمَرْعَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ کہ کسی شخص سے اگر محبت کرتا ہے اس سے محبت صرف اس لیے کرے اللہ کے لیے اللہ کے لیے تو محبت لوگوں دنیا والوں کے پاس کس لیے ہوتی ہے اگر کوئی آپ کا چچا ہے محبت کرو کوئی آپ کا کوئی خوبصورت ہے تو اس سے محبت کرو کوئی پیسے والا ہے اس سے محبت کرو محبت اس لیے ہوتی ہے دنیا والوں کے پاس ایمان کا پہلی شرط کیا ہے کہ اگر کسی سے محبت کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرو جب یہ قائدہ آپ کے سمجھ میں آیا تو بہت اختصار کے ساتھ کہ احبیت مقتضی ہے افضلیت کی احبیت مقتضی ہے کس کی افضلیت کی آپ کے خدمت میں دکھا ہوں یہ کتاب ہے المواحب اللدنیا بالمنح المحمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاپ المکتب الاسلامی جذر الثالث یہ مخالفین سب مخالفین کے کتابیں ہیں بھئی یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 392 میں الافضلیت والمحبہ کہ محبت جو ہے افضلیت افضلیت مانگتی ہے احبیت یعنی اگر ہم اس لیے کہیں کہ ہم محبت اسی سے کریں گے جو اللہ کے نزدیک زیادہ پیارا ہے ٹھیک ہے نا یہ ایمان کی پہلی شرط ہے محبت اسی سے کریں گے بیٹا ہمارا اگر اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بغز کریں گے باپ ہمارا اگر اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بغز کریں گے کوئی اجنبی افریقہ کا آدمی اللہ کا پیارا ہے تو اس سے محبت کریں گے تو یہ ایمان کے پہلی شرط ہوئی نا ایمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایمان کا پہلے شرط ہے ان کو حاصل ہے یا نہیں ہے بلکل حاصل ہے بالکل حاصل ہے ہاں اب میری بات سن آپ سے بات کروں مولوی تلحہ صاحب جی جی فرمائیں گفتگو آپ سے ہے گفتگو میری طرف دیکھو ابھی ریسرچ کا ٹائم نہیں ہے ریسرچ پہلے کر کے آ جاتے ہیں اچھا آپ بیان شروع کر دی آپ نے جمعہ کا بیان آپ جمعہ پہ کیا کرے نا تو دا پوائنٹ جواب دینا اتنی لمحی تقرید شروع کر دی آپ نے میں آیت کی تفسیر کر رہا ہوں گا تفسیر میری ختم نہیں ہوئی اگایت کی تفسیر قرآن سمندر ہے جتنی بات کیا آپ نے سنی ہے جتنی بات کیا آپ نے سنی ہے آپ تو کتاب پڑھ رہے ہیں مطالعہ کرنا ہے مجھ سے بات کرنا ہے میری طرف دیکھو آپ کتاب کی طرف نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ حدیث بھی سن رکھی ہے یہ حدیث بھی سن رکھی ہے میں نے خاموش میری طرف دیکھو اور بات نہیں کرو خاموش اچھا تینکیو سر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل ایمان ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہو ایمان کے پہلے درجے پر یہ تو کفر ہے جب پہلے درجے کا شرط یہ ہے کہ کسی سے محبت کرنا ہے تو اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اور جتنا اللہ کے نزدیک وہ زیادہ پیارہ ہو اتنا ہی اس سے زیادہ محبت کرنا ہے جب یہ ثابت ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جو شخص سب سے زیادہ پیارا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا ہے اللہ کس سے پیار کرتا اللہ احسان والوں سے محبت کرتا اگر تم اللہ کو مانتے ہوں میری اتباع کرو میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے پیار کرے گا اللہ تم سے محبت کرے گا تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کس سے پیار کرتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ اتباع کرتا ہے اگر کوئی شخص اللہ کے نزدیک احب ہے یعنی سب سے محبوب ترین ہے پتہ یہ چلا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ اتباع کرتا اس کے فعل میں کوئی خلل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کفار ناشکر اور گناہکار سے محبت نہیں کرتا پتہ یہ چلا جو رسول اللہ کے نزدیک سب سے پیارا ہے اس سے کوئی گناہ صدف سرزت نہیں ہوتی وہ کبھی ناشکری نہیں کرتا ہر نعمت کا شکر ادا کرتا اور اسی راستے پر خرچ کرتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے تو یہ کیا ہوا جب کوئی کبھی گناہ نہیں کرتا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر چلتا ہے یہ صرف معصوم ہے صرف معصوم ہے کیونکہ غیر معصوم اس طرح نہیں ہوتا کہ اس سے کبھی گناہ صرزت نہ ہو اچھا میں آپ کو دکھا رہا تھا کتاب المواحب اللہ دنیا یہ مواحب اللہ دنیا میں میرے محترم ناظرین آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر یہ صفحہ نمبر ہے تین سو بیانوے الافضلیہ والمحبہ فالمحبت الدینیہ لازمت للافضلیہ دینی جو محبت ہے شرعی جو محبت ہے یہ افضلیت کا لازم و ملزوم ہے جو افضل ہوگا وہ سب سے زیادہ احب ہوگا تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مباحلہ کے میدان میں غیر احب کو لے کے آئے ہیں تو انہوں نے اپنے جھوٹے ہونے کا اطراف کیا ہے نبی جھوٹے ہیں نستجی رباللہ کیوں کیونکہ یہاں پہ ان کو اگر اپنے دعوے کی صحت پر یقین ہے ٹھیک ہے نا تو وہ سب سے محبوب ترین شخص کو لائیں گے اور ان کو ایکسپوز کریں گے کہ اگر کوئی جھوٹا ہے تو یہاں پہ اللہ کی جانب سے عذاب ہو اس لیے کہ وہ ان کو یقین ہے کہ عذاب ان پہ کبھی نازل نہیں ہو سکتی عذاب نازل ہوگی تو نصارہ پر ان پہ نازل ہوگی دوسرے پارٹی پہ نازل ہوگی تو اس لیے وہ اپنے محبوب ترین فرد کو لائیں گے وَإِلَّا اُن کا مباحلہ ہی اگر آپ نے کہہ دے کہ محبوب ترین کو نہیں لایا ہے انہوں نے اللہ نے بھی حکم دیا کہ محبوب ترین محبوب ترین کو نہیں لایا ہے تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے اپنے جھوٹے ہونے کا انہوں نے اعتراف گیا ان کے سچے ہونے کی دلیل یہی ہے کہ انہوں نے سب سے جو ان کے نزدیک پیارا تھا عزیز تھا سب سے محبوب تھا ان کو لے کا ہے اور محبوبیت کس کی دلیل ہے افضلیت کی دلیل ہے کیونکہ یہ دینی محبت ہے یہ دنیای محبت نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیای کہ کوئی بھئی میرا رشتہ دار ہے اس سے محبت کرو ان کا رشتہ دار کون تھا ابو لحب چھوڑ دیا ان کا دور سے بلال ہے ہبشی کا ہے اس سے محبت کرتے ہوں ٹھیک ہے نا اغیار کو انہوں نے قریب لیا اپنوں کو انہوں نے بھئی دور پھینک دیا کس لیے اللہ کے لیے یہ واضح ہے ان کی سنت میں تو ان کی محبت کس لیے ہے محبت اللہ کے لیے جو ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوگا وہی اللہ کے نزدیک محبوب ہوگا جو سب سے افضل ہوگا دین میں ایمان میں تقوی میں احسان میں عمل صالح میں اور علم میں اور طاعت الہی میں تو جب یہ افضلیت ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین اس امت پر اہل بیت الطاہرین علیہ السلام کی افضلیت ثابت ہو گی تو کیا مطلب ثابت ہوا کہ اہل بیت الطاہرین علیہ السلام نبی تکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترق وہ معصوم ہے کبھی گناہ نہیں کرتا کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ گناہکار سے کبھی محبت نہیں کرتا قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یہ سب باتیں جب ثابت ہو گئی تو یہ امامت کے لئے متعین ہیں امامت کے لئے متعین ہیں یہی امام ہیں ابو بکر عمر اور غیر امام نہیں ہو سکتے کیونکہ ان سے بہتر موجود ہے افضل بہتر ان سے زیادہ عالم ان سے زیادہ پرہزگار ان سے زیادہ اللہ کے محبوب موجود ہیں تو ان کی اقباری ہی نہیں آتی ابو بکر عمر کی یہ کیا ہے کل احل بیت علیہ السلام کی شان آئے مباحلہ سے پھر وہ انفسنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا کہ انفس کو لے کریں انفس کا کیا مطلب ہے میرے محترم ناظرین قرآن مجید نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے جو ان کی نفس کی طرح ہے ان کو لے کریں مباحلہ کے میدان میں لے کریں ابو بکر کو لے کریں نہیں عثمان کو لے کریں نہیں عمر کو لے کریں نہیں کس کو لے کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھو ادھر نیچے نہیں دیکھ رہا بس کر دیں کس کو لے کریں امیر المؤمنین علیہ السلام کو لے کریں آپ نے قرآن سے دلیل طلب کریں تو سن لو ہموش terjumah نائے آرہ کلام عرب سے قرآن سے دکھائیں گے قرآن سے دکھائیں گے چھپ کرو تم محترم ناظرین ملاحظہ کرو نفس جیسا کے کا مطلب ہے تم سیکھ لو ابھی جب میری بات ختم ہو جائے تو کہہ دے نہیں آپ نے غلط کیا جب کیا ہی نہیں ہے میں نے استدلال انفس پہ ابھی آیا ہوں میں نے ابھی انفس پہ آیا ہوں میں ابھی انفس پہ آیا ہوں انفس کا ابھی میں نے استدلال ہی نہیں کیا بھائی ابھی کر رہا ہوں تم تو چپ کرو تو کروں گا ابھی اگر نہیں کیا تو قیدہ نے نہیں کیا انفسانہ کا وضع استعمالی دکھا دیں کہ وہ کس معنی میں یوز کرتے تھے پلیز چھپ کرو آ جائے گا سمجھ گیا اس نے اسی بات کو دس دفعہ دوھرایا ہر دفعہ مجھے کارتا ہے انفسانہ جیسے آپ نے دوھرایا میں آپ کا خطاب نہیں سن رہا ابھی چھپ کرو میں انفسانہ کو کلام عرب سے دکھانے لگاؤں کلام عرب سے دکھانے لگاؤں اچھی بات ہے چھپ کرو ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید کا ارشاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لولا اذ سمعتموہ دن المؤمنون والمؤمناتو بانفس ام خیر یہ سورہ نور میں آئے اف کہ خبر آیا ہے کہ فلان شخص نے نستجیر باللہ غلط کام کیا جنسی کام زنا جس کو بولتے ہیں زنا کیا اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے مضمت کر رہا ہے لولا اذ سمعتموہ اے مسلمانوں جب تم سنتے ہو کہ فلانے شخص نے فعل بد کیا ہے فعل قبیح کیا ہے فحشہ کا فعل انجام دیا ہے زنا کیا ہے جب تم سنو دن المؤمنون والمؤمنات تم مؤمن اور مؤمنات ہو کر تم نے کیوں یہ گمان بانفس ام خیر اپنے لیے اپنے لیے گمان خیر نہیں رکھا بھئی اگر میں سنتا ہوں کہ فلان شخص نے غلط کام کیا ہے شراب پیا ہے یا کوئی اس نے چوری کیا تو اگر میں یقین کروں کہ اس نے چوری کیا ہے میں کہتا ہوں اس نے غلط کام کیا ہے تو میں نے اپنے لیے تو میں نے غلط خیال تو نہیں رکھا میں نے اس کے لیے غلط فکر رکھا ہے قرآن کیا فرماتا ہے قرآن فرماتا ہے تو تم نے اپنے لیے جب تم خبر آتی ہے نا کہ فلانے نے چوری کیا اور میں نے سنا کہ پڑوسی کے بیٹے نے چوری کیا ہے میں نے کہہ دے اس نے چوری کیا ہے قرآن کہتا ہے جب یہ خبر آتا ہے تو تم نے اپنے لیے بے انفوسیم اپنے لیے تم نے کیوں اچھا گمان نہیں رکھا ہے اپنے لیے اچھا گمان نہیں رکھا بے انفوسیم اپنے لیے اچھا گمان نہیں رکھا کیوں یہاں بولا ہے بے انفوسیم کیوں کہ کیوں کہ وہ جس کے متعلق تم نے کہا کہ اس نے چوری کیا مان لیا تو میں کہنا یہ چاہیت ہے کہ اس نے چوری نہیں کیا انشاءاللہ چوری نہیں کیا خبر جھوٹ ہے اور تم اس کے متعلق تمہارے پڑوسی کے بیٹھا ہے نا اس نے چوری کیا خبر آئیی تم اس کے متعلق اچھا گمان رکھتے ہیں کہتے ہیں انشاءاللہ چوری نہیں کیا تو اسی کو بولا ہے کہ تم اپنے لیے کیونکہ اس کو تم جیسا قرار دیا قرآن مجید نے تمہارے نفس کے منزلے پر قرار دیا ہے تب ہی تو بولا ہے وہاں بینفس میں وَإِلَّا اس آیت کا مہانہ ہی نہیں بنتا ملائزہ فرمائیے کتاب تفسیر التبری جامع البیانان تعویل آیل قرآن علماء مخالفین کا اجماع ہے کہ ان کے مذہب میں آج تک کسی نے ایسا تفسیر نہیں لکا سب سے بہترین سب سے عالاترین یہ کسی کا اجماع نہیں ہے جی اجماع ہے جماع اجماع اجماع نہیں ہے مخالفین کا اجماع نہیں ہے عبارت دکھائیں کس نے کہا ہے دکھائیں اجماع اس نے خبر دیا اس کے کہنے سے اجماع ہو جائے گا بلکل اس نے کہا دیا آپ کو پتہ نہیں نا آپ نے کبھی زندگی میں تفسیر التبری پڑھا قسم کاؤ کبھی پڑھا میں نے پڑھیا بار بار پڑھیا میں ہمیشہ پڑھتا ہوں تفسیر التبری آپ کبھی اپنی کتابیں بھی پڑھ لیں سنیوں کی کتابیں چھوڑ دیں قرآن کی جس طرح تفسیر خاموش کرو جاؤ یہ کتاب ہے التفسیر والمفسرین دکٹر محمد حسین ذہبی صاحب کی کتاب ہے جزء اول اناشر مکتبت وحیبہ یہ کتاب صفحہ نمبر ایک سو انتالیس تفسیر تبری کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اس کا بیان ہے ہمارا تو نہیں ہے اس طرح اجماع نہیں ہوگا سن لو اجماع کے ذکر تناتے رہے ہیں بلی کہاں گیا میرا مارکر کہاں گیا میں مارکر سے ہائی لائٹ کروں ایک مارکر کہاں چلا گیا نیچے گر گیا اچھا کوئی بات نہیں یہ ہائی لائٹ ہو شکا ہے ریڈ لائن کی ضرور نہیں لو اننا تتبعنا ما قالہ العلماء فی تفسیر ابن جریر فرماتا ہے کہ یہ کتاب بھی لکے انہوں نے التفسیر والمفسرون علم تفسیر اور مفسرین کے طبقات مفسرین کے مختلف مختلف جو بڑے بڑے مفسر ہیں ان کے متعلق لو اننا تتبعنا ما قالہ العلماء فی تفسیر ابن جریر جب ہم تحقیق کرتے ہیں کہ مختلف علماء نے تفسیر ابن جریر التبری کے متعلق کس رائے کا اظہار کیا ہے لوجدنا ہم اس بات کو پاتے ہیں اس بات کو ڈسکور کرتے ہیں ان الباحثین فی الشرق والغرب قد اجمعو الحکم علی عظیم قیمتہ ہم پاتے ہیں کہ سب محققین نے شرق اور غرب میں انہوں نے اجمع کیا ہے اجمعو اجمع کیا ہے اس کے عظیم قیمت پر واتفقو اور سب نے اجمع کیا ہے اتفاق کی علی انہوں مرجع لا غناء عنہ لا غناء عنہ لطالب التفسیر اور سب کا اجمع ہے کہ ایک ایسی تفسیر ہے کہ کسی بھی مفسر کو اس کتاب سے غناء حاصل نہیں ہے اس کتاب سے بے بے بھلی کہ اس کتاب سے کسی کو بے نیازی نہیں ہے اچھا میں آپ کو نووی صاحب کا قول دکھاؤں یاری کر کے بیٹھیں شاہر مجھے تو آپ نے کتاب بھی نہیں پڑھنے دی کتاب کیوں سے نہیں پڑھنے دی آپ کو جوووی نے بھی اپنے کتاب میں کہا ہے بس میں نے دکھا دیا نا کہ اجمع ہے یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کا اجمع نہیں تھا کیا دکھاؤں گا اب آپ نے اجمع کی بات کیا نا تو امام شافی کی الرسالہ بھی پڑھ لے کہ اجمع کون سا حجت ہے اب بھئی چپ کرو تم آپ نے کہا کہ کسی نہیں بولا نا آپ نے جھوٹ بولا کہ کسی نہیں بولا آپ کے علم نے کہا کہ شرق و غرب کے علماء نے سب نے اجمع کیا آپ ارسالہ امام شافی کی الرسالہ پڑھیں اوکے اوکے بھئی اس کا امام شافی نے اجمع پڑھ لے ابھی انفسوں کی بات ہو رہی ہے آپ نے کہا عربی سے دکھاؤ تو عربی سے دکھا رہا ہے کلام ہے عربی کا شیر پڑھ لے بھائی شیر پڑھیں عربی کا اللہ نے انہی عربوں کے محاورے استعمال کی ہیں انہی کی اخالیب میں بات کی ہے شیر افسح ہے یا قرآن افسح ہے شیر بلی اختر رہے ہیں قرآن مخاطبین کی سبان بول رہا ہے اوہ بھائی کس کو آپ بہتر مانتے ہیں شیر کو یا قرآن کو چھپ کرو پلیز قرآن خود مخاطبین کی بات کر رہا ہے مجھے بات کرنا دو پلیز یہ کتاب تفسیر بھائی بندوں کی تفسیر نہ دکھائیں بندوں کی تفسیر چھوڑ دیں برا حراس آیت پہ بات کریں اوہ بھائی صاحب آپ نے کہا انفس کو بتائیں پلیز میری بات نہ کٹو بندوں کی بات نہیں کی آپ اسی طرح کر رہے ہیں جب تک میری جواب ختم نہیں ہو جا میں ان کو میوٹ کر لیتا ہوں مجھے بات کرنے دو دیکھو آپ نے کہا آپ دعوت کیوں دیتے ہیں پھر بندوں کو سر مجھے بات کرنے دو پلیز مجھے بات کرنے دو انہوں نے آپ نے طلب کیا کہ انفس کو آپ بتائیں کہ انفس کا مطلب ہے کہ وہ اسی کے منزلت پر ہے انفس کا مطلب بتائیں میں نے کہا میں قرآن سے آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کہتے ہیں شیئر سے دکھاؤ قرآن شیئر سے عبالاتر ہے قرآن اس سے زیادہ فسیتر ہے بھائی قرآن سے اوکی شیئر بھائی پلیز پلیز چھوپ کرو تم میری بات فتر کہتے ہیں آپ کو عربی میں پڑ دیں تفسیر التبری جلدہ نمبر بیس تبری کو چھوڑیں یہ غیر غیر معصوم کی تفسیر کیوں دکھا رہے ہیں آپ تو شیئر معصوم کی کتاب ہے شیئر معصوم کی کتاب ہے تو آپ کے شیئر مفسرین بھی مانتے ہیں آپ شیئر مفسرین کو نہیں مانتے پلیز تم چھوپ کرو ابھی ایک دو منٹ ٹیر جاؤ تاکہ میں بات اس ادلاد کامل کروں تبری کی بات کیا نا اب مجھے بات کرنا تبری کی جو آپ نے بات کیا تبری پر اجماع ہے بریلویوں سے یہ اجماع منوا دے تبری نے خضر علیہ السلام کو مردہ لکھا ہے کہ وہ مر گئے ہیں یہ تفسیر بہترین ہے اس کو مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی سب باتیں سب کو معلوم ہے اجماع یہ ہے کہ یہ بہترین تفسیر ہے اجماع کی بہترین تفسیر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بریلوی اس کی باتیں نہیں مان رہے اوکے اوکے بھائی صاحب اس طرح رسالہ کا آپ نے جواب دینا ہے کہ اہل سنت میں کون سا اجماع حجت ہے آئیمہ کی اقوال سے اجماع ثابت نہیں ہوتے میرے عزیز میرے بھائی آپ پہلے یہ بتائیں کون سا اجماع حجت ہے اگر آپ نے مطالعہ کیا ہے کہ اجماع کون سا حجت ہے بات ختم ہے آپ کی میں بولوں کیوں ہی میں موں کھولتا ہوں آپ میری بات کو کارتے ہو اب میں بات کرنا چاہتا ہوں پلیس تم موضوع کو چینج نہ کرو اب اجماع کیا ہے اب تم نے قرآن سے ایک دلیل مانگا تم آپ متحیر ہو گئے لوگوں کو آپ کے شکل سے پتا چل رہا ہے کہ آپ قرآن آپ کے شکل سے پتا چل رہا ہے کہ آپ نے پہلے دوسر تحسل میں بھی کوئی جواب نہیں کیا نہ آپ کو عربی آتی ہے نہ کلام عرب کا آپ کو پتا ہے ابھی تک آپ ایک شیر نہیں سنا سکے کہ عرب میں کلام عرب میں انفسانہ کس وانہ میں استعمال ہوتا تھا اور اللہ نے ان کی زبان میں قرآن نازل کیا ہے اوکے ابھی آپ خاموش ہو جائیں تاکہ میں تاکہ میں زبان عرب سے آپ کو بتاؤں کہ انفسانہ کس کو بولتے ہیں ٹھیک نا تبری پیش نہیں کرنی تبری نہیں پیش کرنی اس حبہ مولقات میں شیر دکھائیں میری مرضی دیکھیں یہ میری مرضی میری مرضی کیا جاتا مطالبہ میں نے کیا ہے بات ختم ہے آپ کی بات ختم ہے آپ کی اب میری بات کو نہ کٹیں بولیں 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 اوکے یہ دیکھیں عزیز ہو یہ لوگ آتے ہیں نا ادھر دلیل ہم جب دینے لگتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے تنکین کرنا چھوڑیں جواب دیں مجھ پہ تنکین کرنا چھوڑیں دوں گا اس دفعہ آپ مجھے کٹیں گے تو میں دو تین مزید دفعہ مجھے کٹ دیئے تو میں آپ کو میوٹ کروں گا کیونکہ بولنے ہی نہیں دیتے آپ ویسا ہی مجھے جانے کا کہہ دیں میں اتنا فارغ انسان نہیں ہو کہ میں آپ سے بات کروں آپ تو جواب ابھی نکل جاؤ ابھی نکل جاؤ چلے جاؤ یہاں سے نکل جاؤ کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نہیں بات کرنا چاہتے تینکیو آنے کا تشریف لے گا حدیث کی بات کریں گے یہ غدیر پر آپ بات کریں گے آپ تو سوال نہیں سننا چاہتے بھائی صاحب آپ نے قرآن سے ثابت کرنے کا بولا ہے نا کہ امامت ثابت کرو قرآن سے اب دلیل لے کہیں میں خاموش ہوں آپ کریں کریں اوکی میں خاموش ہوں جاؤں ٹھیک ہے عزیزو تو قرآن اب انہوں نے یہ ان کے گفتگو غیر ضروری تھی بھائی بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا قُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَا أَنَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ہم نے ثابت کیا اہلِ بیت الطاہرین علیہم الصلاة والسلام یہ افضل ہیں اور یہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہیں سب سے بالاتر ہیں یہ تو ہم نے ثابت کر دیا اور اس سے کیا ثابت ہو ابوباکر عمر عثمان کی خلافت چلی گئی یہ باطل ہوگی کیونکہ سب سے جو عزیز ہیں اللہ کے نزدیک میں یہ کیسے چلی گئی خلافت کے آپ نے کہا کہ میری بات کو نہیں کٹیں گے آپ نے کہا ابوباکر عمر پر تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ابوباکر عمر نے بات نہیں کر رہے تو اب ان کو کیوں بیچ میں لائیں کب کیا میں نے سنو پھر دوبارہ سنو پھر دوبارہ سنو کہ کیوں چلے گئے ابوباکر عمر عثمان کی خلافت کیوں باطل ہو گئی کیوں باطل ہو گئی اس کی دلیل سنو اس طرح باطل ہو گئی کیونکہ جب ہم نے ثابت کیا کہ یہ حضرات سب سے بہترین ہیں اب بھائی بیعت نہیں کیا کیوں نہیں بیعت کی مولا علی نمازیں کہاں پڑھتے تھے اب بھائی صاحب بھائی صاحب آپ کے جو بھی اعتراض ہیں ان کے پیچھے ہی پڑھتے تھے تم میری بات تو سمجھ لو پر اعتراض کرو آپ ثابت کرو کہ وہ عزیزوں ہمیں عذیت اس بات پر ہوتی ہے ان لوگوں کو خوش ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ عیری صاحب ہم نے کیا کیا ہم نے ان کو عذیت پر تنگ ہو گئی اللہ یاری نے مجھے بولایا ہے میں نے اللہ یاری کو نہیں بولایا غلط کیا غلطی ہو گئی آپ کو بولایا مجھے نہیں معلوم آپریٹر نے آپ کو بولایا مجھے نہیں معلوم میں نے مجھے مجھے آپ سے گفتگو کہ کوئی وہ آپریٹر بچارہ وہ پتھان ہے اس نے چیوہ اللہ سکھا ہے آپ کو بولایا میں نے آپ کو نہیں بولایا ابھی آپ کو بولایا تو لوگوں کا جواب دے جواب دے باتوں کا ابھی تو آپ نے قرآن کا اصول تفسیر بتا سکے میرے عزیز میرے بھائی میرے بھائی آپ خاموش ہو جائیں گے تمہیں جواب دیں گو اب میں کس طرح جواب آپ مجھے بولنے نہیں دیتے اوکے بھائی اب سے جو انہیں میرے وعدہ ہے میرے وعدہ ہے کہ تین سٹرائک سینکے ابھی میں گناہ شروع کروں گا تین سٹرائک ہو گئے نا تو پھر ان کو میں میوٹ کر دوں گا ابھی میں دوبارہ شروع کرتا ہوں بھائی اگر انہوں نے مجھے بات کو کٹا ہے تو میں تین دفعہ کٹیں گے تو ان کو میں میوٹ کر دوں گا یہ جو مرضی دل میں ناراض بھی ہو جائیں یہ اپنی بیوزتی سمجھے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ اس آیت مباہلہ سے ابوباکر عمر عثمان کی خلافت کیوں باطل ہو گئی ہے تو اس کا جواب سن لیں اچھی طرح سے میں نے کہہ دیا تھا انہوں نے یہ کتاب پڑھنے لگتا ہے نا جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں تو ان کو سمجھ کیسے آئے گی ابوباکر عمر عثمان کی خلافت اس لیے باطل ہو گئی ایک 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 اسٹرائی ایک اسٹرائی یہ دھمکیاں دینا چھوڑ دے میں ابھی جا رہا ہوں مجھے اتنا شوق نہیں آپ سے بات کرنے تھا اوکے خدا حافظ آپ کسی اور سے بات کریں تینکیو سر آپ کے تشریف آوری کا بہت شکریہ خدا حافظ نکل جاؤ یہاں سے دیکھیں ابوباکر عمر عثمان کی خلافت کیوں باطل ہو گئی اس سے ابوباکر عمر عثمان کی خلافت اس لیے باطل ہو گئی کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے افضل ہیں یہ سب سے بہترین ہیں قرآن نے بھی کہا سنت نے بھی کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ابوباکر عمر عثمان سے بہتر موجود ہیں ان کو امامت کا کیا نوبت دیکھیں ایک شخص جو ابوباکر سے زیادہ عالم ہے زیادہ افقا ہے زیادہ اورا ہے زیادہ اتقا ہے اللہ کے نزدیک وہ زیادہ پیارا ہے زیادہ اس کے عمل حسال ہے بہتر ہے ابوباکر عمر سے وہ کیوں ابوباکر عمر کی اتباع کریں ابوباکر عمر ان کی اتباع کریں ان کے غلامی کریں ان کی بدلان خلافت یہ ہے اب آپ کہتے ہیں کہ امیر المعین علیہ وسلم نے ابوباکر سے بیعت کی ہے یہ سعی سنت کے ساتھ ہمیں ثابت کرو ان کے پیچھے نماز پڑی سعی سنت کے ساتھ ثابت کرو ہم اس کا جواب دیں گے یہ آپ کے پاس شیوں پر اس طرح کی کوئی حجت نہیں ہے کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ ان کے ہاں امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر سے بیعت کی ہے یا ابو بکر عمر کی پچھے انہوں نے نماز پڑھی یہ آپ کی جھوٹی باتیں ہیں اب آتے ہیں تفسیر تفسیر ابن جریر پر جو آیت میں آپ کی خدمت میں پڑھی ہے تفسیر تبری شہابدار ابن الجوزی القاہرہ اس تفسیر میں ملاحظہ فرمائیے اسی آیت کی سیل میں تفسیر القرآن یہ سقفہ نمبر دوسو چونتیس میں جز نمبر بیس میں وقال بأنفسهم لو لا اذ سمعتموه دن المؤمنون والمؤنات بأنفسهم خیرا وقال بأنفسهم لأن اہل الاسلام كلهم بمنزلت نفس واحدة لأنهم اہل ملت واحدة بأنفسهم اس لیے فرمایا قرآن مجیدنے کہ یہ ایک ہی منزلت پر ہے لولا اذ سمعتموه دن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خیرا کیوں بأنفسهم بولا کیونکہ یہ ایک ہی منزلت پر ہے یہ ایک دوسرے کے منزلت پر ہے آپ نے سنا کے فلانی نے چوری کیا ہے ٹھیک ہے نا آپ اپنے لیے گمان خیر رکھیں کیا مطلب یعنی اس کے لیے گمان بد نہ رکھیں کیونکہ اگر اس کے لیے گمان بد رکھا تو آپ نے اپنے لیے بری گمان رکھی ہے گمان بد رکھا ہے تو آپ کیونکہ اس کے منزلت پر ہیں آپ اسی جیسے ہیں تو یہ قرآن مجید میں یہ قرآنی اسطلاح ہے عربی اسطلاح ہے کہ انفس کا جب کہا جاتا ہے تو اے ان کی مماثلت کی بات ہوتی ایک دوسرے کے منزلت پر ہونے کی بات ہوتی تو استدلال مختصر انفسنا و انفسهم جب قرآن مجید نے فرمایا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام بمنزلی نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو ان کی افضلیت جو ہے تمام انبیاء مرسلین پر ثابت ہے سب انبیاء سے وہ افضل ہیں کیونکہ وہ بمنزلی نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ٹھیک ہے نا تو اسی بات کو میں نے کچھ رات پہلے ایک کافی تفصیل سے بات بیان کیا تھا اب مجھے افسوس ہے کہ یہ بندہ جو ہے بدتمیزی پہ اتر آیا تھا یہ آصل میں دلیل سے ڈر گیا تھا اور مجھے بات اسی لئے نہیں کرنے دے رہا تھا تاکہ میں دلیل پیش نہ کر سکوں